نمشکار دوستو میں ڈاکٹر راؤ مردہ بیلنیس سے میں ایک پلاسٹک سرجن ہوں اور آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں جو پہنیس کا سائز اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائے تھے میں نے یہ بھی ویڈیو بتایا تھے کہ کس طرح سے پہنیس کے سائز کو انکلیز کیا جا سکتا ہے بہت سی کیوریز ہمارے پاس پہنیس کے سائز کو لے کے آتی ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی میرا پہنیس کا سائز کم ہے تو کسی میڈیسن سے آپ مجھے کوئی دوائی بجوا دو یا ایسے کر دو دیکھئے یہ پلاسٹک سرجنگی کلینک ہے یہاں پہ سائنٹیفک وی میں علاج ہوتا ہے کسی دوائی سے پہنیس کا سائز انکلیز نہیں ہو سکتا آپ اس طرح کے چکر میں نہ پڑے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دے سکتے ہیں جنس میں ایسا لکھا ہوا کہ یہ کھانے سے بڑھ جائے گا پہنیس کا سائز یہ دوائی لینے سے بڑھ جائے گا آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پہنیس کا سائز کوئی دوائی لینے سے نہیں بڑھے گا جیسے اگر آپ سوچو کہ آپ اپنی نات کیا چینج کر سکتے ہیں دوائی لینے سے انگلی چینج کر سکتے ہیں کان چینج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ایسے پینس کو بھی دوائی لینے سے چینج نہیں کر سکتے سرجری سے ہی اس کی شیپ اور سائز کو ہم چینج کیا جا سکتا ہے اب رہی بات کی پینس کا کیا سائز نورمل ہے ایسے تو ہم نے ایک الگ ویڈیو بنایا ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بتایا کہ پینس کا کتنا سائز نورمل ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو جرور ریفر کریے لیکن بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ایریکشن ہونے کے بعد میرے پینس کا سائز بہت کم ہو جاتا ہے دیکھئے بلکل نورمل ہے ایریکشن ہونے کے بعد بہت سے لوگوں میں پینس کا سائز بلکل سکڑ جاتا ہے اس میں ہوئی کوئی بیماری نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیا ایریکشن پر وہ سائز نورمل ہو جاتا ہے یا پورا کھڑا ہو جاتا ہے نہیں ہونے کے بعد وہ سائز نورمل ہے وہ جیدہ important ہے جن لوگوں کا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایریکشن ہونے کے بعد بھی پینس کا سائز ٹھیک رہتا ہے تو وہ ایک الگ گروپ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا پینس کا سائز کم ہو جاتا ہے ایریکشن ختم ہونے کے بعد وہ بھی نورمل ہے کیونکہ ایریکشن میں دونوں کا سائز ہی ایکول ہو جائے گا اب رہی بات پھر کن لوگوں کو پینس کی لینسننگ کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے دیکھئے جن کا سائز نورمل سائز سے کم ہے اور ان کو ان کے لیے ایمبریسمنٹ ہوتی ہے بچپن سے ہی کم سائز ہوا ہے دو انچ ہے دھائی انچ ہے وہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں بہت سے قویریز ہے کیا میں کوئی دس انچ کر سکتے ہو آٹھ انچ کر سکتے ہو ایسا نہیں جتنا پینس کا سائز اس کا فورٹی پرسنٹ تک انکریز کیا جا سکتا ہے ایسے بے تہاشا انکریز نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح کی بھی اگر آپ کے مند میں کوئی قویری ہے کیا ہم من پسند لمبی لینس لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے عام طور پر ڈیڑھ انچ تک پینس کا سائز کو بڑھایا جا سکتا ہے دو انچ تک بھی کبھی کبھی کیا جا سکتا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے جب بھی پینائل لینسنگ سرجری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم گرد کو بھی انکریز کر سکتے ہیں اس سرجری کو اس کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں یہ صرف سرجری سے پوسیبل ہے اس کی کوسٹ اراؤنڈ یہی کوئی ڈیڑھ لاک کے آس پاس آتی ہے اگر آپ یہ سرجری کرانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن ریل ہو یہ نہیں کہ آپ کے کسی دوست نے کہہ دیا یا گرل فرنڈ نے کہہ دیا کہ آپ کا سائز کم ہے اور اس لئے آپ سرجری کرائیں اور آپ مان لو اگر سرجری کرانے کے بعد انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جی آپ کو سرجری سے فائدہ نہیں ہو تو آپ تو اسی چکر میں رہ جائیں گے تو اس طرح سے سرجری نمات بیسائید کریں اپنے مند میں سوچیں کہ آپ کو صحیح میں یہ سرجری چاہیے اگر چاہیے تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ سرجری کر کے ہم آپ کو جو فائدہ ہے وہ دلا سکتے ہیں اب رہی بات بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں جب ہمارے پاس پیاریز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں سائز بڑھانا ہے لیکن ایکچول پرابلم ایریکشن کی ہوتی ہے جو آپ کی ریل پرابلم ہے اسی کو بتائیے ایسے مت کہیے کہ جی مرے پاس پیاریز بڑھانا ہے کیونکہ شرماتے ہیں بولتے ہوئے کہ ایریکشن پروپر نہیں آرہی ہے اس کے لئے ایریکشن نہ آنے کے لئے ہم الگ تھیرپی دیتے ہیں بہت سے لوگ میرے پاس پہریز آتی ہے کیونکہ ہم پی شوٹ کے ویڈیو دالتے ہیں کیا پی شوٹ سے ایریکشن کا سائز بڑھ سکتا ہے پی شوٹ سے پی شوٹ لگانے کے بعد ہم پینس کا سائز بڑھا سکتے ہیں لیکن وہ اس لئے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ایریکشن پروپر نہ ہونے کے قارن پینس کا سائز سکڑنے لگتا ہے تو اگر آپ کی ایریکشن پروپر نہیں ہو رہی ہے تو آپ کا پینس کا سائز جو پہلے تھا اس سے کم ہو جاتا ہے پی شوٹ دینے کے بعد پینس کیونکہ ایریکشن پروپر ہونے لگتی ہے اور پل کی پہلے سے زیادہ اچھی ہونے لگتی ہے تو واپس پینس اپنی لیندھ گین کر لیتا ہے تو جو اس نے لیندھ دوائی تھی وہ واپس انہوں نے لیندھ کو اسی لیندھ کو واپس پا لیا اس طرح سے پینائل لیندھنگ ہوتی ہے حالانکہ اگر پی شوٹ کے لگاتار انجیکشن دیے جائیں چھ مہینے تک ساتھ میں پینائل سٹریچنگ کی جائے تو بھی کچھ لیندھ انکریز کی جا سکتی ہے یہ میں آج پینائل لیندھنگ کے بارے میں بتانا چاہا رہا تھا اس کے بارے میں کوئی بھانتی نہ رکھے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پینائل ایمپلانٹ سے کیا لیندھ بڑھا کر دیں گے یہ چھوٹا کر دیں گے پینائل ایمپلانٹ پینائل لیندھنگ سرجری سے ڈیفرنٹ ہے نیکس ویڈیو میں ہم آپ ڈسکس کریں گے پینائل ایمپلانٹ کے بارے میں وہ کن لوگوں کو کرانا چاہیے اور اس کی کیا انڈیکیشنز ہیں اور انڈین ایمپلانٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے وہ کام کرتا ہے آج کا اپنے ٹائم دینے کے لیے بہت بہت دھنیواز تینکیو